بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وہ لوگ جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں نماز نہیں پڑتے سود کا لیندین کرتے ہیں زنا کے جورب میں مرتقب ہوتے ہیں کم تولتے ہیں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں جادو کرتے ہیں یہ سب لوگ جو ہے وہ دنیا میں یہ ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ہی ناکامی یقینی ہے ایسے لوگوں کو جب آپ بغور نوٹ کریں تو آپ کو ان کے روئیوں میں بھی جو ہے وہ واضح طور پر تبدیلی نظر آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے خرابی ہے تو وہ جو خرابی ہے وہ ہمیں ان کی زندگی کے ہر پہلوں میں نظر آئے گی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں اشارت فرماری ہے سورہ معامل میں کہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑتے یا وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے ان کے لئے خرابی ہے سورہ متفرفین میں جو ہے وہ کہا گیا وہ لوگ جو کم تولتے ہیں ان کے لئے خرابی ہے اسی طرح سے سورہ یونس میں کہا گیا کہ وہ لوگ جو جادو کرتے ہیں وہ کبھی فلا نہیں پائیں گے اسی طرح سے سورہ یونس میں میں جو ہے وہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں جرم کرتے ہیں وہ بھی کبھی فلانی بائیں گے سورہ بکرا کی آئیت نمبر دو سو پیشتر میں اشارت ہوا کہ سوت لینے والے سوت دینے والے روز قیامت ایسے حاضر کیے جائیں گے جیسے ان کو کسی شیطان نے چھو لیا چھو لیا ہو اس سے مرادی ہے کہ ان کی خالت جو ہے وہ جنونی ہوگی آپ اپنی زندگی میں بھی جو ہے وہ نور کیجئے کہ وہ لوگ جو سورہ کا کام کرتے ہیں سورہ کا لیندین کرتے ہیں وہ نارمل لوگ نہیں ہوتے ان کی حرکات ان کی ستنات ان کے رویے بہت مختلف ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ایک آغاز ہوتا ہے ان کے اوپر جو اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کی خلافرزی کرتے ہیں یاد رکھئے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کی خلافرزی کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت تو خراب ہوگی ہوگی ساتھ میں ہماری رویے بھی خراب ہو جائیں گے ہماری اخلاقیات بھی دبا ہو جائیں گی ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے کس سے کیسے بات کرنی ہے یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کی خلافرزی کی جائیں گے جائیں گے